جرمن چانسلر انجنرل مرکل کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر شدید اثاری تشویش کہا مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال غیر مستحکم ہے مسئلہ کشمیر کے حال کے لئے موڈی سے بات کروں گے مسئلہ کشمیر کو اندرونی مسئلہ قرار دینے کا بھارتی دھونگ ناکام مقبوضہ وادی کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف بھارت کے دورے پر آئیں جرمن چانسلر بھی بول پڑی جرمن چانسلر انجنرل مرکل نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وادی کی موجودہ صورتحال غیر مستحکم ہے بھارت اور پاکستان کو مسئلہ کا پرامن حل تلاش کرنا چاہیے جرمن چانسلر کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کے میار زندگی کو بلند کرنے کی ضرورت ہے کسی خطے میں لوکڈاؤن اتنے لمبے عرصے تک جاری نہیں رکھا جا سکتا بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کے ساتھ باتچیت میں مسئلہ کشمیر بھی اٹھاؤں گی مقبوضہ کشمیر کی پانچ اگست کو خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد قابض بھارت نے مقبوضہ وادی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے جبکہ وادی میں نوے روز سے لوکڈاؤن جاری ہے سڑکیں سنسان ہیں اسپتالوں میں عدویات نہیں ہیں تعلیمی ادارے بند ہیں جبکہ دنیا کو سب اچھا کا راہ گلاپنے کے لیے یورپی یونین کا نام نہا دورہ کروایا گیا